کون کون سی زبانیں آپ بول لیتے ہیں؟ نہیں میں تو صرف اردو اور پنجابی بولتا ہوں اور انگریزی انگریزی بولتا ہے اور آپ کراچی میں رہے کراچی سے پھر لاہور آگے پھر ازلام آباد آگے ٹھیک ہے ظاہر ہے پورے پاکستانی پھر دیلے لیکن کراچی کے جو لوگ ہیں جو وہاں پہ رہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ تو روشنیوں کا شہر ازلام آباد بہت ڈل سٹی ہے یہاں آکے ہم نے کیا کہناب کو کیسا لگایا آگے؟ جی یہ ڈل وہ جگہ ہوتی ہے جہاں آپ ڈل ہوں جہاں آپ اگر آپ ڈل نہیں ہے تو جگہ ٹھیک ہے لیکن پھر بھی کبھی آپ نے سوچتا ہی نہیں ہے میں نے اس سے سوچتا ہی نہیں کہ کراچی روشنیوں کا شہر دیں یہ یہ نانسنس لاہور لاہور ہے اسلام آباد کے بارے میں جب لاہور لاہور ہے لیکن میں کہوں گا اسلام آباد اسلام آباد میں خود ہمیشہ یہ کہتی رہتی ہوں ہر جگہ کی اپنی ایک وہ ہوتی ہے کشش کشش ہوتی ہے ٹھیک ہے کسی کو اگر لاہور رہنا اچھا لگتا ہے تو بڑے شوق سے وہ رہے لاہور میں مجھے بھی اچھا لگتا تھا کراچی میں جب میں تھا تو وہاں بھی مجھے بڑا اچھا لگتا تھا میں کئی دفعہ ڈھاکا جاتا تھا اس زمانے میں جب وہ اس پاکستان تھا مجھے ڈھاکا بڑا خوبصورت شہر لگتا تھا اچھا لگتا تھا لوگ بھی اچھے لگتا تھا تو کس قسم کی کمپنی کو آپ انجوائی کرتے ہیں اچھے لوگوں کی کمپنی اچھے لوگوں سے کیا مراد ہے اچھے لوگوں کی ڈیفنیشن مجھے ذرا بتائیں اچھے لوگوں کی ڈیفنیشن میرے نزدیک یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کی دلچسپیاں میں شیئر کرتا ہوں سب سے قریبی دوست اپنا کس کو سمجھتے ہیں بھئی میرا سب سے قریبی دوست ایک تو منصور سعید تھا وہ روانہ ہو گیا دوسرا نسار مرزا تھا وہ بھی روانہ ہو گیا اب اس طرح سے نہیں ہے کوئی اس طرح سے جائے دوست بہت ہے اچھا مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ نوجوانوں میں بھی بڑے پاپیولر ہوں گے بلکہ میں آئی انجوائی ینگ کمپنی بیٹر ہم عمر جو ہیں وہ مجھے بور کرتے ہیں اب دیکھیں بھئی جب میں کہتا ہوں ہم عمر تو ظاہر ہے اب میں اگلے سال پورے اسی کا ہو جاؤں گا ماشاءاللہ اسی سال کی عمر میں بہت کم لوگ ملتے ہیں جن کی باتوں میں مجھے دلچسپی ہو تو نوجوانوں میں چاہتے ہیں میرے بیٹے کے جو دوست ہیں وہ جب آتے ہیں تو پھر گھر میں رونک آ جاتی ہے رونک آ جاتی ہے مجھے خود حقیق مانے کہ آپ کے ساتھ مل کے بلکل نہیں لگ رہا کہ میں کسی ایسے بندے سے مل رہی ہوں جس سے میں فرس ٹائم مل رہی ہوں ہوتا نہیں کہ آپ ملتے ہیں مجھے لگ رہے میں شد کتنے عرصے سے آپ کو جان دی اور وہ باتیں بلکل نہیں کہتا ہوں بلکل نہیں کہتا ہوں ہر دور میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں برائیاں بھی ہوتی ہیں آج کل بھی یہی ہے اب جو عریب کے دوست میرے بیٹے کے دوست گھر آتے ہیں اس میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ مجھے بیٹھ کے ملات ہے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ میں کہتا ہوں نہیں تو یہ تو میرا مسئلہ ہے ان کا مسئلہ تو نہیں 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 میں کہوں گا کہ آج کل کا نوجوان اتنا ہی اچھا اتنا ہی کمزور ہے جتنا ہمیشہ تھا اور ہمیشہ ہوگا ہمیشہ ہوگا تمام ہمارے سننے والوں کو کیا آپ نسیج دینا چاہیں گے آخر میں کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا اور آخر میں میں آپ کو سنواؤں گی عریب کی آواز میں کیونکہ ینگ سنز میں آپ نے کہا کہ وہ آپ کو بہت پسند ہے اپنا بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں سننے والوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ اچھی باتیں سنا کرو اچھی باتیں سنا کریں اچھی موسیقی سنا کرو اچھی فلمیں دیکھا کرو بری کتابیں نہ پڑھو بری باتیں نہ سنو بس یہ ایک چھوٹا سر ایسے جب چھوٹی سی بات میں بہت بڑی بات بہت گہری بات آپ نے کی آپ عریب کو سنیں اب میں آپ کو عریب کو سنواؤں گی اور اپنے تمام سننے والوں کو بھی اور بتاتی چلوں کہ عریب عظر جو ایک کافی آج کل نوجوان میں مشہور اور معروف سنگر ہیں وہ بیٹے ہیں اسلم عظر صاحب ان کی آواز میں پریگرام میں آخری پیش کش آپ لوگ کی نظر کرتے ہیں ہم لوگ اسے کے ساتھ ہی ہمیں اجازت بھی لینی ہوگی آپ سے لیکن اس سے پہلے میں اسلم عظر صاحب کا بے حد شکریہ دار کرتی ہوں کہ آپ اگر سے آپ نے کہا کہ میں اب انٹرویوز غیرہ نہیں دیتا میں کچھ نہیں کرتا لیکن پھر بھی آپ نے ہماری جو ایک گزارش تھی اس کو مانا میں بہت خوش ہوا آج آکے یہاں اور آپ سے باتیں کر کے مجھے بڑا اچھا لگا ہمیں بہت زیادہ اچھا لگا بلکہ یہ ہمارے لئے احزاز کی بات ہے اسی کے ساتھ ہی ہماری پریگرام کا وقت اب ختم ہونے کو ہے مجھے دیجئے اجازت رفت خان کو اس کے علاوہ پریگرام کے فیڈیوز سیوہما اقبال اور مہدنور اللہ کو بہت شکریہ کہ اتنے اچھے مہمان کا ان لوگوں نے ارینجنٹ کیا اور عاصم عطر صاحب بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر آپ کو بلوائیں گے اور یقین انہ آپ ہماری دعوت پہ آئیں گے بھی یہ وعدہ کر کے جائیں بلکہ 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 بہت شکریہ اور اب پریگرام میں شامل کرتے ہیں عریب عزیز کی آواز کو آئیے مل کے سنتے ہیں اے حسن حقیقی نور ازل تن واجد تیزن خان کو تن خالق دال قدیم کو تن خالق دال جہان کو تن مطلق مہد بجود کو تن خدمیان آیان کو اشکار تن اس اکول کو تن ارش کو افلاق دوں تن ناز نیل جنان کو تن خرد جمعات نبات کو ہے روزان انسان کو تن مجد مندر تیر کو تن پردیے کو کھان کو تن خیمہ سمتار کو تن خبر کو ایمان کو تن خالق دار خاداج کو تن کچھ دیتاران کو تن خاب کو تن خاب کو تن خاد کو نیران کو تن خرد جمعات نبات کو تن خرد جمعات نبات کو تن سیستا دیتانان کو تن خرد جمعات نبات کو مجد مندددر تن راق کو اینو ہر دل دا دلدار کو اینو قرمد آلی شان کو اینو شارت قطع اجاد کو اینو فارس قام مکان کو اینو قام بچ انداد کو اینو دوپری دلمان کو اینو قرمد آلی شان 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 کو